اگر اس ملکہ نے یہ خط اپنے تمام سرداروں کو سنایا پھر کہتی ہے اب یہاں سے تیزہ رکھو شروع ہو جاتا ہے اور یہ آیت نمبر بکتی سے اگر اس ماملے میں مجھے لائے دو مجھے مشورہ دو تو ہم یہ دیکھئے مشورہ کرنا ہے اور ہمیں بھی اس کی اور اس کا وقعہ تا قرآن کو حکم دیا گیا اور انسان کو اس میں یہ تعلق ملتی ہے کہ اپنے آپ کو اکلے کل نہ سمجھے اپنی باپ کو یہ نہ سمجھے کہ بس فائنل ہے جو میں نے سوچا ہے وہ صحیح ہے اس کے علاوہ کوئی کچھ صحیح نہیں ہو سکتا ہے عمومان ہم لوگوں کے میری باپ پھائے جاتی ہے کہتے بھی ہی تو میری باپ نہیں مانی نا اس کے سمجھے راتے کرتے ہیں میں نے تو کہا تھا اس کے سمجھے راتے کرتے ہیں تو ایسا نہیں کروا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی ہیں جو اللہ نے ان کے علیے میں غیب ہی عطا کرتے ہیں اس کے باوجود آپ صحابہ کے راتے سے مشورہ کیا تھے مشورہ کرنا کے لئے اپنی کوئی رائے رکھتے تھے وہ پیش کرتے تھے اور جب کوئی صحابہ باوقات مشورہ دیتے ہیں تو آپ اپنی رائے کو چھوڑ کر صحابہ کے باپ پر عمل کر لیا جاتے ہیں ایسا جی ہوتا تھا تو ماہ شما کی شمار ہوں ہم لوگ کی شمار ہیں کہ آج اپنی باپ کو اکمی سمجھنے لگے میں نے کہہ دیا نہ بس بس یہی ہوگا تمہیں کیا پجربہ ہے تمہیں کیا بتا مجھے ایکسپرینس ہو تو یہ تقبور آنا باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے پسند نہیں ہے تو ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے جو اس کا اہل ہے اس سے اتنی ایل 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 تخیراتیں اتنا مشورہ کریں تو کہیں کہ مجھے مشورہ دو میرے پام لے اور میں کسی معاملے میں کوئی تنی فیضہ نہیں کرتے جب تک کہ تم میرے پاس آگے ہیں یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں تمہارے مشورہ سے ہی کرتی ہیں تو اس معاملے میں یہ ایسا ہوتا ہے تو وہ بولے ہم زور والے ہیں اور بڑی سخت لڑھائی والے ہیں اے رہے ہم بڑے طاقتور ہیں اور بڑے لڑھنا بھی ہو بچے دانے ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے بات کہہ دیں کیا کرنا چاہیے اس سے وہ خاموٹ رہے ہیں لیکن اپنے کیفید بتا دیں والعمر علیہ کی ہاں اختیار تمہارے ہاتھ میں کیا کرنا لڑنا نہیں لڑنا یہ تمہارے ہاتھ میں فنظری مادہ تاہموری تو تم نظر کرو کہ کیا حکم دیتی ہو اب یہ بھی دیکھیں اس کے وزیر سے سارے کے سارے سرداد تو انہوں نے بھی اپنی نہیں چلائی انہوں نے کہا کہ بہت ہماری کیسیت تو یہ ہے لیکن کرنا یا نہ کرنا آپ کو اشتہار ہے آپ کہیں تو آپ کہیں تو ٹھیک ہے نہیں دڑتے خالت تو وہ بولی وہ بولی کہ بہت شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو زلیل کر دیتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں یہ تاکیت کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کہتے ہیں تو چونکہ اگر سلیمان اسلام اللہ کے نبیت ہے کوئی عام انسان تو تھے نہیں تو ان کا روپ تاریت ہاں اس کے پاس اور یہ بھی جانتی تھی کہ یہ حدود کہانا اور مجھے پیغام دینا یہ بھی ان کی ایک اوجزہ ہی ہے کہ اس طرح سے ان کی حکومت چل رہی ہے اور یہ سارے کے طرح ماملات ہو رہے ہیں تو اس نے باپ کہہ دی اب یہ آئیت میں تجربہ اس کی بڑی تفسیریں ہیں کہ بادشاہ لوگ جب کسی درستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد کر دیتے ہیں یعنی چینجن کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والا کو ضلیل کر دیتے ہیں حضرت مہیدین امرہ عربیل عبداللہ مرماتے ہیں اس کے ایک جو روحانی تفسیریں کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے محمد کسی دل میں داخل ہوتی ہے تو وہ بھی دل کو ترہوب آدھا کر دیتے ہیں کل تک جو دنیا کی چیزیں ہے مال حسد جہاں نے بھاجے بڑے عزیز تھے بہت اچھے لگتے تھے وہ صحابے کے سارے دلیل ہو جاتے ہیں جب اللہ کی محبت جنگا آتا ہے تو اسی طرح بشارہ ہے زائر ہی تفسیر میں آتا ہے سامنے بھیان کر دیئے کہ جب حدشہ آتے ہیں تو قرآن سردار کو ختم کر دیتے ہیں پھر اپنے مرضی کے سردار بناتے ہیں اور پھر اپنے مرضی کے لوگ پہ اٹھاتے ہیں پھر اپنا قانون چلاتے ہیں کل تک جو عزت والے تھے آج رسوہ اتنے ذریع ہو جاتے ہیں جیسا کہ مغل شہد زفر کے زمانے میں جب مغلی حقوبت ختم ہوئی تو پھر جو مغل شہزادے تھے وہ بچارے اپنے جان بچانے 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 بھاگ رہے تھے اور ان کو بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے جانے بچائی بہت انہوں نے تکلیفیں برداشتے حالانگر کل تک تو وہی بادشاہ تھے لیکن دوسرا بادشاہ آیا تو انہوں نے سب کچھ چینز کر دیئے پھر وہ کہتی ہوا این نمور سراتن الیہم بی حمیقیتن پھر ملکہ برگیس شہدنی ہے کہ میں ان کی طرف ایک توفہ بیشتے ہیں پھر دیکھوں گے کہ اینچی کیا جواب لے کر پلٹے ہیں اگر میں اپنے لوگوں سمجھونا کیا تو اگر دیکھتے ہیں کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں تو پھر مقابلہ نہیں پہلیں گے کہ نبی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا تو اب اس نے یہ بات کہ نہ توفہ میں دل اور پھر دیکٹیو میں کہ توفہ لے کے جانے والے کیا جواب لے کر آتے ہیں وہ لوگ توفہ لے کر کے بعد سلمان سلام کی باردائن کے لئے پہنچنے والے تھے تو حضرت جب وہ توفہ میں کیا لے کیا آئے تھے محصر نے لکھا کہ ایک سونے کی اینڈ تھی اس کو ریشم کے کپڑوں میں لے بیٹھا دیتا اور ساتھ میں اس نے اسی غلام اور بادیاں بہجی تھی اور ان سب کو بجھا کرا دیا تھا اور وہ ہی چاہتی تھی کہ دیکھوں گے سلمان ریزمان اس میں بانڈی اور غلام کو بجھاتے نہیں بجھاتے اگر پچانے کے لئے تو اللہ کا نبی ہے اگر نہیں پچانے پائیں گے تو بانچھا تو حضرت سلمان ریزمان ریزمان نے پہلے سے اس کے لئے تیاری کر لی تو ہاں نے جمنات کو حکم دیا تو جمنات نے اسی وقت جہاں کو سونے اور چاندی کا محل بنا دیا جو سونے اور چاندی کی گینٹوں سے بنا آئے تھا تو جب وہ بلکہ بیٹیس کے ایل چی جب ایٹ لے کر آئے اور انہوں نے سونے جاندی کا محل دے گا تو ان کو بھی شرمان دے گی کہ ہم کیا توہا لے کر آئے کہ ان کے ہاں میں تو سونے جاندی کا محل ہمیں ایک ایٹ لے کر آئے سلمان ریزمان نے بتا جاتی ہے کون اس میں بھلا دیا ہے کون بانڈی ہے کون بانڈی ہے